دمے کے اٹیک کو بڑھانے کے لیے صرف اور صرف اور صرف موسم جب آئے گا بڑے گا شدید گرمی سے شدید سردی میں جائیں گے بڑے گا پولن کا سیزن آئے گا بڑے گا گھر میں اگر کسی جگہ پہ جانور کوئی آپ نے پیٹ پالے ہوئے ہیں جب آپ کو ہلاتے جلاتے ہیں اور ان میں سے جو فیومز نکلتے ہیں اڑتے ہیں اور کسی بچے کو بڑے کو ایستما ہے تو وہ بڑے گا ان چیزوں سے آپ لوگوں نے کیر کرنی ہے سر یہ سپیسیفکلی ہوتا ہے کہ کسی کو پولن الرجی ہے اس کی وجہ سے اس کو ہوتا ہے کسی کو ڈسٹ الرجی ہے اس کی وجہ سے اس کو دمہ ہو جائے گا تو یہ سپیسیفک ہوتا ہے کہ جس کو ڈسٹ الرجی ہے اس کو پولن الرجی کے وجہ سے دمہ نہیں ہوگا کرتا ہے کہ کس پیشنٹ کو کس الرجی کے باعث دمہ ہے کیا وہ پورس کے ساتھ ہے کیا وہ جانوروں کے ساتھ ہے کیا وہ پیٹ الرجی کی وجہ سے ہے ہے کیا وہ کسی خوراکی الرجی کی وجہ جیسے انڈے والا ہے تو اس کو اس کی وجہ سے ہو گیا جیسے اگر پولن کا سیزن آیا گا تو اس کو پولن میں ہی ہونا ہے اب کچھ پیشنٹ میری پریکٹس میں ایسے بھی آتے ہیں کہ جو صرف اور صرف میرے پاس نومبر دسمبر میں آئیں گے یا جنوری میں آئیں گے ان کو جب شدید فوق شروع ہو جائے گی تو ان کو دمیں اٹیک شروع ہو جائیں گے اب کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو سیزن میں نہیں ہوتے وہ آتے ہیں جب گندم کی کٹائی سٹارٹ ہوتی ہے تو تب وہ الرجی کے اٹیک سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہر ایک چیز لنک ہوتی کسی الرجی کے ساتھ